اسلام علیکم دوستوں جیسے صدام حسین امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے یہ والا ٹک ٹوک پہ مسئلہ کافی لوگوں کے پاس آ رہے ایج کی وجہ سے ٹک ٹوک اکاؤنٹ بینڈ ہو رہے ہیں کافی لوگوں کے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مجھے میسیج کرتے ہیں کہ سر اس کے اوپر ایک ویڈیو بناو تو میں نے ویڈیو لیٹ سے اس لیے بنایا کیونکہ میں اس ٹوپک پہ ریسرچ کر رہا تھا آج مجھے حل ملائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا تو چلتے ہیں موبائل کی سکن پر اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو دوستو جب آپ لوگن کرتے ہیں تو یہ والا مسئلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ آتا کیوں ہے جب آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تب آپ اپنی ایج 18 سے کم لکھتے ہیں جیسے کہ پندرہ سال سولہ سال یا سترہ سال اگر آپ کی ایج سولہ سال یا سترہ سال یا 18 سے کم ہے تو پھر بھی آپ 18 سے زیادہ 19, 20, 21 اس طرح کی ایج لکھیں گے تو آگے چل کے مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے کم ایج لکھی ہے اس وقت تو اکاؤنٹ بینڈ نہیں ہوتا جب آپ کی ویڈیوز آگے جاتی ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ پوسٹنگ کرتے ہیں تو ٹک ٹوک سمجھ جاتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ بچے کے ہاتھ میں ہے تو اس کو اس طرح بینڈ کر دیتا ہے اب اس کو کسے اوپن کریں گے آپ سے تو گلتی ہو گئی تو یہاں پہ آپ کو دو آپشنز مل جاتے ہیں اپیل اور ڈیسمس کا تو آپ کو اپیل میں جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کی سچ میں ایج کم ہے ٹک ٹوک والوں سے گلتی نہیں ہوئی آپ کی سچ میں ایج کم ہے 18 سے نیچے ہے تو آپ اپنے بھائی کا سی این ایسی یوز کر سکتے ہیں اس کا سی این ایسی ہاتھ میں رکھو وہاں پہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ٹکے ڈیٹہ برت لکھا ہوا ہے ایئر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ وہ سرچ کر کے لکھیں گے تو میں اپنا لگا دیتا ہوں ٹکے میں نے اپنا لگا دیا اس کے بعد نیکسٹ میں جاتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد یہ دو آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن آپ کو سیل فی وید آئی ڈی میں جانا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں ابھی آپ کو یہاں پہ اپنا کنٹری سیلکٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ پاک لکھوں گا تو پاکستان سامنے آ جائے گا تو میں اس کو سیلکٹ کروں گا ابھی ہمیں ویو انسٹرکشن میں جانا ہے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں رکائیمنٹ ہیں تاکہ وہ ہم ریڈی کر دیں یہاں پہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے آئی ڈی کار ڈرائیور لائسنس اور پاسپورٹ بٹ کس طرح اپلوڈ کرنا ہے وہ اندر جا کے ہمیں پتا چلے گا ہاں تو یہاں پہ ہمیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ریزولیشن فوٹو فوٹو ایش ڈی کوئلیٹی میں ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک چیز نظر آئے اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ ہول ڈاکیومنٹ مینز پورا جو ڈاکیومنٹ پوسٹ کرنے والے ہو جیسے کہ سی این ای سی تو پورا ہونا چاہیے اس کے بعد کلر فوٹو ہونا چاہیے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ٹھیک ہے کلر فوٹو ہونا چاہیے اور نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بلر فوٹو نہیں ہونی چاہیے فوٹو صاف ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک چیز نظر آئے پھر نیچے کہہ رہے ہیں کہ پور کولیٹی فوٹو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اندرے میں فوٹو نہ ہو روشنی میں ہو اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ unsupported documents منس کے ایسا فوٹو نہ ہو جو corrupt ہو جو آپ post کرو وہ وہاں پہ بھی چلے ٹھیک ہے آپ کی gallery میں بھی چلے وہ ہی آپ کو post کرنا ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ incompleted photo تو ایسا فوٹو بھی upload نہ کریں جو کہ صحیح سے نظر بھی نہ آ رہا ہو ہاف آپ نے post کر دیا ہو آدھا فوٹو بھی post نہیں کرنا اچھے طریقے سے CNIC فوٹو نکالنا ہے میں آپ کو یہ example بھی دکھاتا ہوں اس طرح نکالنا ہے اور یہ point بہت ہی ضروری ہے یہ آپ کو سمجھنی ہے back up id missing means کہ front photo بھی آپ کو send کرنی ہے id card کی اور back side بھی id card کی send کرنی ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو send کرنی ہے پھر آپ back آئیں گے اس کے بعد id card کو select کریں گے پھر یہاں پہ front photo id card کا upload کریں گے اس کے بعد back side photo id card کا upload کریں گے میں نے finally اس کو upload کر دیا ہے پھر میں next میں جاؤں گا next میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور کام ملتا ہے یہ اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے CNIC کو اس طرح پکڑ کر ٹھیک ہے اپنے CNIC کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو ایک photo نکالنا ہے وہ photo یہاں پہ upload کرنا ہے جیسے دیکھو اس نے دونوں pages اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں ایک تو CNIC ہے front site سے دوسرا ہے code جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ code آپ کو نہیں لگانا جو آپ کے پاس code آ رہا ہے وہی آپ کو لگانا ہے وہ white page پہ لکھو گے CNIC کے ساتھ اس طرح پکڑو گے ٹھیک ہے جیسے یہ میری تصویر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک paper پکڑا ہوا ہے اس کو آپ CNIC سمجھیں اور اس کے بعد دوسرے پہ code سمجھیں میں نے اپنی privacy کے لئے اپنا CNIC ہاتھ میں نہیں رکھا لیکن آپ کو اپنا CNIC اور وہ جو code ہے یہاں پہ upload کرنا ہے دونوں تصویر اس طرح اچھے طریقے سے تصویر نکال کر یہاں پہ upload کرنی ہے پھر یہاں پہ نیچے gmail لگانی ہے وہ gmail جو کہ آپ کی موبائل فون میں چل رہی ہو ایسی gmail نہ دینا کہ وہ ٹک ٹوک والے آپ کو میسج کریں آپ کو پتا بھی نہ چلیں وہ gmail دینی ہے جو کہ آپ کی موبائل فون میں اب بھی چل رہی ہے میں نے اپنی ایمیل اور photo upload کر دیا ہے پھر میں submit میں جاتا ہوں finally ہماری جو request ہے وہ submit ہو چکی ہے دو دن کے اندر جو آپ نے ایمیل دی ہے وہاں پر آپ کو response مل جائے گا دوستو یہ سارے کام کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹک ٹوک account دو دن کے اندر open ہو جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے آپ کا تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے تو آپ اپنے بھائی کے لئے دعا ضرور کرنا اوکے جی اللہ حافظ جزاک اللہ خیر